کیا آپ نے چاند کی اس ایمیج کو دیکھا؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایسے تو ہم روز ہی دیکھنا ہے رات کو جی ہاں یہ ہمارے مون کی ہی پکچر ہے لیکن ذرا غور سے دیکھئے یہ ہمارے مون کی پار سائٹ کی ایمیج ہے جسے 2011 میں LRO اسپیس پوپ نے لیا تھا اب یہ والی سائٹ مون کی نیئر سائٹ سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ چاند پیچھے کی سائٹ سے کچھ ایسا نظر آتا ہے اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زمین اور چاند گرابیٹیشنل لوکٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ چاند کی ایک ہی سائٹ نظر آتی ہے 1959 میں سوویٹ یونے کے لونر سپیس پوپ نے پہلی بار چاند کی پار سائٹ کی میج لی تھی جسٹ ایمیجن کہ اس سے پہلے ہم ہزاروں سالوں سے مون کی ایک ہی سائٹ کو دیکھ رہے تھے اور وہ ہی ہمارے لئے پورا کا پورا چاند ہوا کرتا تھا لیکن اب لونر 3 نے مون کی پار سائٹ کو ڈسکاور تو کر لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیئے اور مین کوئشنل تو یہ یہ کہ آخر مون کی دونوں سائٹ میں اتنا ساتھ دیفرنس کیوں ہیں جب ہم چاند کی نیا سائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس پر کافی سارے ہمیں ڈاک سپورٹ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا چاند پر بھی تو ڈاک ہے یہ ڈاک والا کونسپٹ ایدھر سے ہی تو آیا ہے تو انہی ڈاک سپورٹ کو لونر میرز کہتے ہیں اور سنس ٹائم پر چاند پر میکمہ کی ندیاں بہا کرتی تھیں جو کہ والکینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا کرتا تھا لیکن اب جب مون پہلے کی طرح جیولوجیکل ایکٹیوی نہیں رہا ہے تو انہی جگہوں پر ڈاک بیسلیٹک پلینز بن چکے ہیں اب انٹرسٹنگ لی جب ہم چاند کی فار سائٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ لونر میرز بہت ہی کم نظر آتے ہیں مون کی نیئر سائٹ پر کریٹرز کافی کم ہیں لیکن فار سائٹ پر ان کا نمبر بہت زیادہ ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک سائٹ پر ایسٹروائٹ ایمپیکٹ بہت ہی زیادہ ہوئے تھے اور دوسری سائٹ پر بہت ہی کم لیکن چاند کی فار سائٹ جسے ہم ڈاک سائٹ بھی کہتے ہیں وہ ریالیٹی میں نیئر سائٹ کے کمپیرزن میں زیادہ چمکدار نظر آتا ہے اگر ہم زمین کو دیکھیں تو اس کی بھی تو ایک طرف ہمیں بڑے بڑے کانٹیننٹس نظر آتے ہیں اوشنز بہت ہی کم نظر آتے ہیں جبکہ دوسری طرف پر اوشینی اوشن بھرا ہوا ہے تو بھائی مون کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کے دونوں سائٹ میں اتنا زیادہ ڈفرنس کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارا سولر سسٹم میں اس طرح کے ڈفرنسز کسی بھی دوسرے چاند میں دیکھنے میں نہیں آتا جوپیٹر سیٹرن کے مونز جیسے کہ ٹائٹن گلیکسو یورپا ہر انگل سے دیکھو تو وہ سیم ہی لگتے ہیں اب ہمارے چاند کی دونوں سائٹ دیکھنے میں اسے پلک نہیں ہے بلکہ اپولو میشن سے انسان جو چاند پر سے پتھر لے کر آئے تھے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں سائٹ کے سرفس کا کمپوزنگ بھی بہت ہی الگ ہے اپولو میشن کے دوران ہی ایسٹرنویڈز کو مون پر ایک بہت ہی خاص راک نے لیا تھا جسے جینیسیس راک بھی کہا جاتا ہے اب اس راک میں بھی ایک میسٹری چھپی ہوئی تھی جس نے چاند کے بارے میں بہت ہی بڑا راز کھولا تھا بلکہ سنگ جو کہ راکٹ ڈائنگ کمپنی میں کام کرتا تھا اس نے کام کرتے ہوئے کچھ ایسا دیکھا تھا جس کے بعد اس نے ایک ٹیمپلٹ جاری کیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ لیکن کیوں بھائی ایسا اس نے کیا دیکھ لیا اور کیا واقعی میں ہم چاند پر گئے بھی کیا نہیں اب اگر مون کی دونوں سائٹس کے تھوریم کنسلٹیشن میپ کو دیکھیں جو کہ 1998 میں لاؤنچ ہوئے لونر پروسپیکٹر سپیسکرافت سے لیا گیا تھا اب اس میشن میں مون کی ریپریزنٹس کے الگ الگ ایلیمنٹس کی میپنگ کی گئی تھی جس میں ہمیں نیر سائٹ پر ایک بہت ہی بڑے سائز کا سپاٹ نظر آتا ہے اور دوسری سائٹ پر یہ سپاٹ کافی چھوٹا سا نظر آتا ہے انہی دونوں جگہ پر تھوریم کی کوئنٹیٹی بہت زیادہ ہے اب آپ کو یہاں پر الگ الگ کلرز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ پوٹیشیم، پوسپورس، ریئر ارث میٹلز اور دوسرے میٹلز کی ہائی کنسلٹیشن کو شو کرتا ہے اب انہی ایریاس کو کریپ کے نام سے جانا جاتا ہے اب اس کو اور اور سے دیکھنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ کریپ کی لوکیشن بھی وہی ہے جو لونر میرز کی لوکیشن ہے انفیکس سائنٹسٹ کا بھی ماننا یہ ہے کہ ایریاس جیسے ریڈیو ایکٹیف سبسٹینس کی بجا سے چاند پر آت سے کروڑوں سال پہلے ایکسٹریم قسم کے والکینک ایکٹیویٹیز ہوا کرتی دی مدب ایک طرح سے کہا جائے تو لونر میرز اور کریپ آپس میں ایک کرنکٹڈ ہیں اب ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ مون کے نیا سائٹ پر کریپ ہے وہ لونر میرز کی لوکیشن پر ہی ہے لیکن کیا فار سائٹ پر بھی لونر میرز ہیں اب جہاں فار سائٹ پر کریپ موجود ہے وہاں پر ہمیں تھوڑا ڈاکش ایریا نظر تو آتا ہے لیکن ہی لونر میرز نہیں ہیں بلکہ اس ایریا میں ساؤٹ پول ایٹکنز بیسن ہے جو کہ مون پر موجود سب سے بڑا کریٹر ہے اب مون کی فار سائٹ پر موجود کریپ اور ساؤٹ پول پر موجود بیسن کی لوکیشن بھی بلکل سیم ہی ہے اب حال ہی میں کی گئی ایک سٹڈی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مون کی فار سائٹ اور نیئر سائٹ پر موجود کریپ اور لونر میرز دونوں کا کنیکشن ایک ہی ایونٹ سے ہے جو کہ آج سے کروروں سال پہلے ہوا تھا آج سے تقریباً چار سو کرور سال پہلے ہمارے مون سے ایک بہت بڑا اسٹرائیٹ ٹکرایا تھا اب اس اسٹرائیٹ کے ایمپیکٹ پر ساؤٹ پول ایٹکن بیسن کا فارمیشن ہوا تھا جسٹ ایمیجن کہ وہ کتنا بڑا اسٹرائیٹ رہا ہوگا جس نے مون کے سب سے بڑے ایمپیکٹ کریٹر کو بنایا ہوگا اب اس اسٹرائیٹ کا ایکزیک سائز کیا تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں تو کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن مون کی سارفیس پر ہمیں جو ڈیفرنس دکھائی دیتا ہے اس کا ریزن یہی اسٹرائیٹ ہے تو جب یہ اسٹرائیٹ مون کے سارفیس سے ٹکرایا تو اس نے مون کی سارے انٹرنل لیئرز کو ہلا کر رکھ دیا اب اتنے بڑے ایمپیکٹ کریٹر کو بنانے والے اسٹرائیٹ نے مون کی کرسٹ اور میٹل کو لٹرلی مولٹن سٹیج میں پہنچا دیا ہوگا اور اس کے بعد ایکسٹریمی ایمپیکٹ کی وجہ سے مون کی انٹرنل لیئرز میں موجود میٹلز جسے کہ تیوریم پوٹیشیم فوسپورس اور دوسرے ریئر ایر تھ میٹلز نے اپنی پوزیشن کو شفٹ کر لیا اور سرفیس کے قریب آگیا اس کے اپوزر سائٹ آخر کون سی ہوگی بھل وہ ہوگی مون کی نیئر سائٹ کی وہ سرفیس جہاں پر لونر میرز موجود ہیں اور جہاں پر ہمارے کریپ دیکھنے کو ملتا ہے تو مون کی انٹرنل لیئرز پر شفٹ کرتے ہوئے نیئر سائٹ پر جاتے ہیں اور وہاں ان کا کونسپوریشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور اس طرح نیئر سائٹ پر کریپ دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسری طرف جب ایسٹرائٹ کا ایمپیکٹ ہوا اور کرییٹر بنا تو اس نے مون کی فار سائٹ پر بھی بڑا ہول کر دیا جس نے اس کے اندر موجود کریپ مٹیریل کو ایکسپوزٹ کر دیا اب اگر ایسٹرائٹ ایمپیکٹ کا لونر میرز سے فارمیشن سے کنیکشن کو دیکھا جائے تو جب ایسٹرائٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے اور تھیریم جیسے ریڈیو ایکٹیف میٹلز میر سائٹ کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو ریڈییشن کی وجہ سے وہاں کی سرفیس ایکسٹرا ہیٹ کو ریسیف کر دیا جو مون کے انٹرنل لیئر جیولوجیکل ایکٹیوٹیز کو تیز کر دیتا ہے اب اس سے مون کے والکینرز تیزی سے سیکما کو نکالتے ہیں جس کی وجہ سے مون کی نیر سائٹ پر بیکما کی ندیاں بہنے لگتی ہیں اور اسی طرح لونر میرز کا فارمیشن ہوتا ہے اب کیونکہ ایسٹرائٹ ایمپیکٹ پار سائٹ پر ہوا تھا تو اس کا سارا کا سارا ایمپیکٹ نیر سائٹ کو بھگتنا پڑا اور کئی زیادہ چینجز سامنے آنے لگی اور اگر ایسا ہی نیر سائٹ پر ہوا ہوتا یہی سیم کنڈیشن پار سائٹ پر ہوتی لیکن یہ سب کچھ ابھی ایک تھیاری ہی ہے سائنٹس نے اسے کمپیوٹر سیمیلیشن کی مدد سے ازیوم کیا ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں اس کے پریفٹیکل پروف سلاس کرنے پڑے گے 3 جنوری 2019 میں چائنہ کا چینگی فول لینڈر ساؤھ پول ایتنیکن بیسن میں اتارا گیا تھا اور اس کا مقصد اس ایریا میں ایسٹروائٹ ایمپیکٹ کے ثبوتوں کو جمع بھی کرنا تھا تو ہوپلی آنے والے دنوں میں ہمیں اس مشن کے بارے میں مون کی پار سائٹ اور کلیپ کے فارمیشن میں زارہ خوب مل سکے